اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو کا قویسٹن نمبر ٹو اس قویسٹن کو ڈسکس کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا آپ لوگوں کے لیے نہایتی ضروری ہے تو جلیے دی وہ چیزیں کیا ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی چیز ہے ایون فنکشن اور فنکشن یہ دونوں چیزیں کیا ہیں اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ سیکنڈ ایر میں بس آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی فنکشن ایون کب ہوتا ہے جب آپ اس میں ایکس کی جگہ مائنس ایکس سے ریپلیس کریں اور آپ کے پاس آنسر کیا ہے دوبارہ وہی فنکشن ہے اور اور فنکشن کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کیا کریں ایکس کی جگہ مائنس ایکس سے ریپلیس کریں اور جب آپ کیا ہے مائنس کے ساتھ وہی فنکشن آ جائے تو وہ فنکشن کیا کھلاتا ہے اور فنکشن کھلاتا ہے مطلب آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے آپ اس میں ایکس کی جگہ مائنس ایکس رکھیں یہاں پہ بھی مائنس ایکس آئے گا حل کریں اور حل کرنے کے بعد جیسا فنکشن تھا ویسا فنکشن آ جائے تو آپ کا فنکشن کیا ہوتا ہے ایون اور اگر حل کرنے کے بعد مائنس کے ساتھ ایسا فنکشن تھا ایسا آ جائے تو آپ کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ٹرگنومیٹرک فنکشن کے بارے میں تو ٹوٹل چھے ٹرگنومیٹرک فنکشن ہیں تو ان میں سے ایون کون سے ہیں آپ کے اور اور کون سے ہیں ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایون ٹرگنومیٹرک فنکشن کی تو ایون ٹرگنومیٹرک فنکشن کون سے ہے جو آپ کا cause ہے نا اور اس کو لٹ سیکنڈ یہ ہے آپ کا even trigonometric function ہے مطلب اگر آپ اس کے angle میں minus دیکھیں گے تو وہ کیا کرے گا اگر cause کے angle میں minus آئے گا تو کیا ہو جائے گا cause اس کو ختم کر دے گا اس minus sign کو کیوں کیونکہ cause آپ کا even function ہے اسی طرح secant کے angle میں بھی اگر minus آئے گا تو کیا کرے گا secant اس کو ختم کر دے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اور trigonometric function کی ہمارے پاس اور trigonometric function کون کون سے ہیں یہ آپ کا sign کو secant 10 اور cot یہ چار آپ کے اور trigonometric function ہے مطلب اگر ان کے angle میں minus آئے گا تو کیا ہوگا minus ان کے ساتھ آتا رہے گا یہ دیکھیں minus angle کے اندر تھا minus بہر آ گیا اس کے angle کے اندر minus تھا بہر آ گیا اس کے angle کے ساتھ minus تھا بہر آ گیا similarly اس کے angle کے ساتھ minus تھا بہر آ گیا اب اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ چند question کرنے ہیں پہلا part select کیا دوسرا اور پانچوہ اب آپ نے simple سی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر cause کے angle میں minus آ رہا ہے تو cause minus کو ختم کر دیتا ہے جبکہ باقی جتنے بھی ہیں sign 10 cosecant cot ان کے ساتھ minus as it is آتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہ sign minus 310 degree آپ دیکھیں sign کے angle میں minus آئے گا تو کیا ہے sign آپ کا odd function ہے تو یہ minus کے ساتھ آئے گا مطلب یہ جو minus ہے یہ پہر آ جائے گا similarly cause کے ساتھ minus آ رہا ہے cause minus 75 degree آ رہا ہے تو cause آپ کا even function ہے یہ minus sign کو کیا کر دیتا ہے ختم secant بھی minus sign کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ even function ہے اب دیکھیں یہ secant minus 216 degree ہے تو کیا ہوگا اس کا بھی minus sign ختم ہو جائے گا اس طرح آپ نے question number 2 کو حل کرنا تھا سیمپل سی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر cause کے angle کے اندر minus آ رہا ہے تو cause minus کو ختم کر دیتا ہے secant بھی minus کو ختم کر دیتا ہے جبکہ sign 10 اور quad کے angle کے اندر اگر minus آئے angle کے ساتھ minus آئے تو کیا کرتے ہیں وہ minus کو as it is ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ سائن ٹین پورٹ آپ کے کیا ہیں یہ آپ کے اور trigonometric function ہے یہ تھا آج کا چھوٹا سا lecture امید ہے آپ اس کی سمجھ آئی ہوگی مرجمہ اللہ علیہ ہے پنست اس کی سمجھنی think